بسم اللہ الرحمن الرحیم وعضر ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم ابو حسان آج کا ہمارا ٹوپک ہے پندر شعبان کے روزے کا حکوم اور اس کی فضیلت ناظرین یہ شعبان کا مہینہ ہے اور پندر شعبان قریب ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پندر شعبان کے روزے کے حوالے سے بھی بات کی جائے ناظرین پندر شعبان کے روزے کا حکوم یہ ہے کہ یہ فرض یا واجب تو نہیں بلکہ نفلی ہے اس کا بڑا ثواب ہے کیونکہ صرف نفلی روزے کا بھی آپ علیہ السلام نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ جللہ شانہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے ستر برس کے فاصلے پر دور کر دے گا اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنا تور کر دیتا ہے جتنا کووہ بچپن سے بڑھاپے تک اڑتا رہے آپ علیہ السلام نے کووے کی مثال کیوں دی اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جانوروں میں اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عمر سات سو سال تک ہوتی ہے بہرحال ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نفل روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھے گا تو اس کی برکت سے روزہ دار اور دوزخ میں بے شمار اور بے حساب دوری ہو جائے گی جب عام نفلی روزے کا اتنا ثواب ہے تو جن روزوں کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے ان کا کتنا ثواب ہوگا اسی سے شب برات کے روزے کے ثواب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندرمی شب آئے تو رات کو قیام کرو یعنی نمازیں پڑھو اور اگلے دن کا روزہ رکھو اس حدیث سے شابان کی پندرہ تاریخ کے روزے کا حکم معلوم ہوا یہ حکم استحبابی ہے یعنی اگر کوئی رکھے تو ثواب نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں آپ علیہ السلام اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کا حکم دیا کہ چاہے تو اس مہینے میں روزے رکھ کر حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں اس کی میرے خیال میں بہتر صورت یہ ہے کہ اس مہینے میں صرف پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کے بجائے تیرہ چودہ اور پندرہ ان تینوں تاریخوں کے روزے رکھے جائیں ان تاریخوں کے روزے کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ آیام بیس کے روزے کھیلاتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام آیام بیس کے روزے سفر و حضر میں کبھی نہ چوڑتے تھے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ذر تو جب روزے رکھنا چاہے تو مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھ ہر مہینے میں یہ تین روزے رکھنے کی ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دل کا کھوٹ اور وسوسے دور ہو جاتے ہیں اس صورت میں ایک تو سنت آیام بیس کے روزوں پر عمل کا ثواب ہوگا اور اسی کے ساتھ پندرہ شابان کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریے کی نیت سے اپنے دوست حباب میں شیئر بھی کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ